اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو سناؤں گی ایک لومڑی اور ایک کبھے کی کہانی بہت زبردار سی چلیں آئے پھر شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کبھا موں میں پنیر کا ٹکڑا لیے اوڑا آتا اسے بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی وہ درافت کی شاک پر جا بیٹھا ابھی وہ اسے کھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک لومڑی آ پہنچی اب لومڑی کے دل میں بھی حیال آیا کاش یہ پنیر کا ٹکڑا میں کھا سکوں اس نے کبھے کو بہت چالاکی سے اپنے جال میں پھسایا وہ لومڑی کہنے لگی اے کبھے بھائی جنگل میں مشہور ہے کہ تیری آواز تو بہت ہی پیاری ہے چلو آج تو مجھے کوئی گانا ہی سنا دو کبھا بے وکوف بن گیا اس نے لومڑی کو گانا 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 سنانا شروع کر دیا جب اس نے موں کھولا تو وہ پنیر کا ٹکڑا زمین پہ جا گی رہا لومڑی نے وہ پنیر کا ٹکڑا اٹھا لیا اور وہ کھانے لگی اور پھر لومڑی بولی اے کبھے بھائی تم تو بہت ہی بے وکوف نکلے میں نے تو یہ ٹکڑا حاصل کرنا تھا اور وہ مجھے مل گیا نہیں تو تیری آواز کس کو پسند ہے اور پھر وہ لومڑی اپنا پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور کوا پچھتانے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا لیکن اب ہے کیا ہو سکتا تھا وہ تو چلی گئی سو اس سے ہمیں مورل یہ ملتا ہے کیا کریں کیا کریں دو نا ترسٹ آن لائٹر